اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفارمیشن ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کس کو منصف دینے کا حکم دیا آپشن اے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال ہے سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی آپشن اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال ہے خطنہ کرنے کی سنت کس نبی سے جاری ہوئی تھی آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن سی حضرت حود علیہ السلام آپشن ڈی حضرت دعود علیہ السلام جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا آپشن اے اللہ تعالیٰ نے آپشن بی حضرت ازرائیل علیہ السلام آپشن سی حضرت میکائیل علیہ السلام آپشن ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سوال ہے کس رات کی عبادت ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے آپشن اے جمعہ کی رات آپشن بی شبہ محراج کی رات آپشن سی شبہ قدر کی رات آپشن ڈی ستائیس رجب کی رات جواب ہے شبہ قدر کی رات سوال ہے کونسی چیز بڑھ جانے سے انسان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے آپشن اے حسد آپشن بی دولت آپشن سی بغس آپشن ڈی گناہ جواب ہے گناہ سوال ہے خواتین کا کنگی میں اٹکے ہوئے بالوں کا سافنا کرنے سے کونسی مصیبت آتی ہے آپشن اے گربت آپشن بی بے اولادی آپشن سی لڑائی جھگڑا آپشن ڈی بال گرنا جواب ہے سار یا داڑی کے بال انسانی جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے نیز اجنبی مرد کے لیے عورت کے ٹوٹے ہوئے یا کنگی میں اٹکے ہوئے بالوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اور جادوگر حضرات خواتین کے ٹوٹے ہوئے بالوں کے ذریعے ان پر جادو بھی کرتے ہیں اس لیے سر میں کنگی کرتے ہوئے عورتوں کے جو بال گر جائیں انہیں کسی جگہ دفنا دینا چاہیے اگر دفنا نہ مشکل ہو تو کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر ایسی جگہ ڈال دیے جائیں جہاں کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے جہاں کسی کپڑے